ہو گئی اور آہ میں آہ خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آہین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئی گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ مجھ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا آہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آہین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جنہ اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نہ صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کو رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچ یہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد اعظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل مومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اُزہ یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیورکریٹ جو میں خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں غلام محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنیٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا چیف کورٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹین جسٹس کانسٹنٹائن انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف منڈمس جاری کی دوسری ریٹ آف کو ورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفرچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا اس وقت بھی ایک جس جج تھے اور تعجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسٹین تھے جسٹس کورنیلیس وہ شاید منورٹی میں تھے ان کا ججمن پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور میجورٹی ججمن پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ ہے انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابعے تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دورا پٹے وہ ایک پارسی پارسی صاحب تھے جب جبرن اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا تھا میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کر دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں کہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اوزہ کے ججز نے جو بحال کیے اس آہ کانسٹیٹونٹ اسیملی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانون دان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں اور ایسے سوال یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ایک ٹینتھ اپریل کو دستور کا دن قرار دیا دیس کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس آہ ایوان سے یہ بھی پنتا ہے کہ میری آہ چچی آہ اس کی ممبر تھی آہ آہ شاید وہ آپوزیشن میں تھی تو آہ آہ اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیر میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے سکول میں پڑھاتے نہیں ہیں میری آہ آہ اہلیا وہ ٹیچر تھی اور ایک امریکن سکول میں تو وہ امریکن سیلیلز پڑھاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیوشن کے مطالق اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا ایک کا ہاتھی دوسرے کا گھدہ اور پبلکنز اور ڈیموکرائٹ تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے یہ ووٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر لوگ کوئی آدمی اپنے اپنی اچھائی سوچتا ہے اپنی برائی نہیں سوچتا ہے اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈیمنٹل رائٹس میں ایسے ایسی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں مثلا رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب آہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر انیس میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا بس میں آپ لوگ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دارے کی طرف سے آہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کر سکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہمیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج ساہبان شاید مصروف تھے نہ آ سکیں تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں ہمیں یاد گیا شکریہ بہت شکریہ